موسیقی شہدول کے حفالے سے بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں کافی زیادہ سوال ہے کہ کب آئے گا پاکستان سوپر لیگ کا شہدول تو اس حفال سے اپ ڈیٹ سے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی لائک ضرور کرنا چاہیے ان کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو ویڈیوز انویلد ان میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پوائنٹ رہے تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سوپر لی جنوی کے ڈرافٹ ڈے پر اناؤنس ہونا تھا ڈیوو pink کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے میچز کہاں پر ہوں گے کرنے میچز کہاں پر ہوں گے تو ملتان سلطان کہ س learnt یہ وادیا کیا تھا کہ ان کے پانچ میچز جو ملتان آہ کرکستڈیو میں ہوں گے تو اس حساب سے وہ اپنے میچز کو ترطیب دے رہے ہیں اور اپنے سکواڈ کو ترطیب دے رہے ہیں Bardzo اسی طرح بابر آزب نے بھی کچھ اکلیریوں کی اویلیبلیٹی کے حفاظ سے بتایا تھا کہ یہ جو ہے دوسرے لیک کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے یہ پہلے لیک کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے تو شیڈول ٹیموں کے پاس موجود تھا لیکن اس دن انونس کیوں نہیں کیا گیا اس حوالے سے جب پوچھا گیا پی ایس ایل کے جو مینجر ہیں اس وقت ان سے عثمان وحیلہ سے تو انہوں نے یہ چیز واضح کی ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے شیڈول کے اندر کچھ لیجسٹک مسائلز ہیں جن کی وجہ سے تاہیر کا شکار ہوا ہے اور بوجھا جو ہے پاکستان سوپر لیگ کا جو شیڈول ہے مکمل شیڈول وہ جاری کر دیا جائے گا اور وہ آپ لوگو تاک پہنچا دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر پاکستان سوپر لیگ کے ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کے والے سے بات کریں اور ساتھ پچھلے سال آپ کو بتایا کہ کچھ چار مزید کھلانوں کو پک کرنے کی اجازت دی گئی تھی ہر ٹیم کو کہ جس میں لوکل پلیئرز اور انٹرنیشنل پلیئرز کو مزی مزید آپ شامل کر سکتے تھے سکوارڈ کے اندر تو سولہ سے بیس تک تعداد کر دی گئی تھی سکوارڈ کی وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ کووٹ کی وجہ سے معاملات خراب تھے اور اس وجہ سے ایکسٹینشن دی گئی تھی سکوارڈ کو تو اس سال جو ہے مزید پلیئرز کو بائے کرنے کی سولن نہیں ہوگی ٹیمز کو کہ آپ کیسا کو کہ سپلیمنٹری کی جو پچھلے سال پکس کو بڑھا دیا گیا تھا مزید اس کو ٹیمو کو اجازت ملی تھی کہ آپ مزید پلیئرز اپنے شام ملکا سکتے ہوئے کہ انٹرنیشن پلیئر ایک لوکل پلیئر تو وہ اس سال فیسلیٹی نہیں دی جائے گی البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ ریپلیسمنٹ درافٹ ہوگا اور ریپلیسمنٹ درافٹ ہر سال ہوتا ہے اور کیونکہ کچھ ایسے پلیئرز ہیں جن کی اویلیبیلٹیز پہلے لائک کے لیے ہیں کچھ دوسرے لائک کے لیے اویلیبیل ہیں تو کچھ پلیئرز کی اویلیبیلٹیز کا ایشو ضرور ہے بڑے پلیئرز کی اویلیبیلٹ ہوتے جائیں گے تو اس حوالے سے اور چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی تو پھر ریپلیسمنٹ درافٹ ہوگا جس طرح سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ پاکستان سپرلی کے قریب جا کر درافٹ ہوتا ہے تو پاکستان سپرلی کا درافٹ جو ہے ریپلیسمنٹ درافٹ وہ جنوری پندرہ کے بعد ہوگا تاکہ جو ہے تمام کھلاڑیو کی اویلیبیلٹیز کا جو ہے مکمل طور پر کنفرم ہو جائے اور اس کے بعد ریپلیسمنٹ درافٹ کیا جائے کہ یہ پلیئرز باہر ہو ج جائیں گے اور ان کی جگہ نئے پلیئرز آئیں گے اور کون کتنے میچز کھیلے گا اور آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ کون سا پلیئر کتنے میچز کے لیے اویلیبیل ہے تو وہ بھی میں آپ کے لیے ویڈیو ضرور لاؤں گا لیکن پاکستان سپرلی کا ایک بار شردول آ جائے مکمل شردول آ جائے گا تو پھر پتا چل جائے گا کہ کون کیونکہ دیرز تو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں کہ کون سے ملک کا کون سا کھلا رہی کتنے میچز کے لیے جن جن ڈیٹس کے لیے وہ پلیئرز آویلیبل ہیں ان ڈیٹس میں اس ٹیم کے کنے میچز بنتے ہیں تو وہ چیز دیکھیں گے فار اسمپل ہیری بروک ہے لہول کلندر کا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ان کے میچز کتنی ڈیٹس کے بیچ آتے ہیں یہ ہمیں پتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے میچز مس کرے گا تو وہ جب شردول آنس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ویڈیو بنائیں گے جس میں اگزیکٹ آپ کو بتائیں گے تو اس سے پہلے ہ ایک ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے کہ کون کون سے پلیئر جو ہے کب کب آویلیبل ہوں گے نہیں ہوں گے تو وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو اگزیکٹ میچز کا جو ہے وہ پھر ہم الگ ویڈیوز میں آپ کو بتا دیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چین کو سبسکرائب کرو بلکہ آئیکن کو لازمی پریس کرو تاکہ جو ویڈیوز آنے والدن میں اپلوڈ کرو وہ آپ تک جال تجال پوائنٹ رہے اللہ حافظ